کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہوائی جہاز کس طرح پنواز کرتا ہے؟ جب ہوائی جہاز پنواز کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو اس کا وزن تقریباً 180 ٹن سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو کہ 40 افریقی ہاتھیوں کے برابر ہوتا ہے جارے میں اندن پانی، کھانے پینے کا سمان اور واشروم کے لئے پانی بھرا جاتا ہے جس سے اس کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے اس کے بعد جب مسافر سوار ہوتے ہیں تو تیارہ اور بھی تقریباً دو سے تین گناہ زیادہ بھاری ہو چکا ہوتا ہے نواز کے لئے ہوا ضروری ہے اور ہوائی جہاز کے لئے خاص طور پر ڈیزائن کیے گئے پروں کی مدد سے یہ ممکن ہوتا ہے ہوائی جہاز کے پروں کے اوپری سطح مڑی ہوئی ہوتی ہے جبکہ نیچلی سطح تقریباً سیدھی ہوتی ہے جب پائلٹ انجن سٹارٹ کرتا ہے تو جہاز رفتار پکڑتا ہے تو پروں کے اوپر اور نیچے سے ہوا گزرنے لگتی ہے اوپر کی ہوا تیز اور نیچے کی ہوا نسبتاً آہستہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پروں کے نیچے پریشر زیادہ اور اوپر پریشر کم ہو جاتا ہے یہ پریشر ڈیفریس جہاز کو اٹھانے میں مدد کرتا ہے جسے لفٹ کہتے ہیں جب تیارہ دو سو پچاس سے تین سو پچاس کلومیٹر فی گینٹہ کی رفتار تک پہن جاتا ہے تو لفٹ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ تیارہ زمین سے بلند ہو کر فضا میں پرواز بھر لیتا ہے جتنا زیادہ وطن ہوگا تیارے کو اتنی ہی زیادہ رفتار کی ضرورت پڑتی ہے